یا الہی اس مہینے کے صدقے اور اس دن کے صدقے ہم سب انسانوں کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں اور کامجابیاں عطا فرما آمین تو اس نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں ہم آج کی ٹپس کا آغاز جو کہ بہت ہی مفید ہوتی ہیں آپ کی ڈیلی لائف میں تو آپ لوگ اس سے ضرور فیدہ اٹھایا کریں بہت ایزی ایزی سی میں ٹپس لے کے آتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے بہ آسانی فائدہ اٹھا سکیں تو چلے چلتے ہیں کرتے ہیں ہم آج کی ٹپس کا آغاز السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک ہو تو چلیں جی کرتے ہیں پہلی ٹپس کا آغاز ٹپ نمبر ون میری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے ہار لیڈی کے لیے تو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں ٹماٹروں کو سیف کرنے کا طریقہ بتایا تھا اگر آپ لوگوں کو وہ مشکل لگتا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو سے اس ٹپ کو فولو کر لیں تاکہ آپ اس مہنگائی میں ٹماٹر خراب ہونے سے بچا سکیں جیسا کہ آج کال بہت زیادہ لو شیڈنگ ہو رہی ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے تو ٹماٹر جو ہیں فریج میں پڑے پڑے بچارے ویسے ہی گل جاتے ہیں ان کو سیف کرنے کا بہت ایزی طریقہ کہ آپ نے کوئی بھی اس طرح سے ٹپ لے لینی ہے اور جہاں سے وہ رائز ہوتے ہیں وہاں سے ٹپ کو اس طرح سے لگا لینا ہے اور جتنے بھی آپ کے پاس ٹماٹر ہوں گے آپ اس طرح سے لگا لیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی چوڑی ٹپ نہیں ہے تو آپ چھوٹے والی بھی بھی لے سکتے ہیں اور ان کو دبل دبل کر کے اس طرح سے لگا لیں جتنے بھی آپ کے پاس ٹماٹر ہوں لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی سابی صاف سترہ کنٹینر ہو خوشک ہو نمی والا جا پانی والا نہ ہو اس کے اندر آپ نے اس طرح سے ٹیشو پیپر رکھ لینا ہے اس کے اندر اس طرح سے تمام ٹماتر جو ہم نے جن کے اوپر ٹیپ لگائی ہوگی وہ رکھ لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ٹماتر آپ کے آٹھ دن نکالتے تھے آپ پندرہ دن نکلیں گے تو ہے نا زبردست ٹیپ اور یہ گلیں گے بھی نہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹیپ بہت ساندھائی ہوگی انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ بھی دے گی اب چلتے ہیں ٹیپ نمبر ٹو کی جانب ٹیپ نمبر ٹو بھی میری کچن سے ریلیٹڈ ہے جیسا کہ آج کل موسم چل رہا ہے اور بارشیں بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں ہمارا نمک جو ہے نا وہ اس طرح سے نا نمی والا ہو جاتا ہے اور جب اس کو سالن وغیرہ میں ڈالنے لگتے ہیں تو یہ کس طرح سے گریسی گریسی سا ہوا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں زبردست ٹیپ لے کے آئی ہوں کہ جب آپ نے روٹیاں بنانی ہے اس کے بعد توا جو ہے نا وہ ہلکا نیم گرم جب رہ جاتا ہے تو اس کے اوپر اس طرح سے نمک کو آپ پھلا دیں اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو نمی پن ہوگا وہ دور ہو جائے گا اور نمک جو ہے نا وہ بلکل خصہ ہو جائے گا اور آپ اس کو بہ آسانی نمک دانی میں بھی ایڈ کر سکتی ہیں اور اس طرح سے یہ بہت ہی زبردست ہو جائے گا خوشک تو ہے نا زبردست ٹیپ اور بہت ہی آسان ٹیپ نمبر ٹری بھی میری بہت زبردست ہونے والی ہیں اس والی جگہ پر اکثر جو ہے نا وہ میل فسی رہ جاتی ہے کیونکہ بڑا برش جو ہوتا ہے نا وہ وہاں تک جائی نہیں سکتا تو اس کے لئے میں بہت زبردست ٹیپ لے کے آئی ہوں آپ اس کو ضرور فولو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ دے گی آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے کوئی بھی تیت برش لے لینا جو آپ کے یوز میں نہ ہو اس کو آپ نے اس طرح سے اس والی جگہ پر آپ نے اس طرح سے رگڑنا ہے اور یقین کریں جتنی بھی میل کچیل ہوگی وہ دور ہو جائے گی اور آپ کی یہاں سے چار پائیں بلکل نیٹ اور کلین ہو جائیں گی جیسا کہ بڑے برش کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو ہے نا زبردست ٹیپ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ٹیپ بہت پسند آئے گی تو آپ چلتے ہیں ٹیپ نمبر فور کی جانب ٹیپ نمبر فور تو میری بہت زبردست ہونے والی ہے آپ سب کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم ناخن کارتے ہیں تو ہم ناخن کارتنے کا طریقہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس کو فولو کریں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرسوں کا ہوئی لے لینا ہے اس کو آپ نے تمام اس طرح سے ناخن کرنے کے بعد تمام ناخنوں کے اوپر لگا لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا حافظہ بھی تیز رہے گا یعنی کہ آپ کا دماغ بھی تیز ہوگا اور آپ کی نظر بھی تیز ہوگی اور ساری عمر جو ہے نا آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو چشمہ لگانے پڑے گا یہ کتنا سیمپل سا ٹوٹکا ہے اور آپ کو کتنا فائدہ دے گا تو مجھے پوری امیدہ ہے کہ آپ کو میری یہ ٹپ بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ اس کو فولو کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ بھی دے گی تو چلتے ہیں ٹپ نمبر فائیو کی جانب ٹپ نمبر فائیو میں میری بہت زبردست ہونے والی ہے بعض اوقات جب ہم بزار سے کنگی لاتے ہیں تو اس کے ایجز اتنے شاپ ہوتے ہیں کہ جب ہم سر میں کنگی کرتے ہیں تو ہمارے سر سے بلڈ نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے تبہ کو نیم گرم کر لینا ہے اتنا بھی زیادہ گرم نہ ہو کہ کنگی جو ہے وہ جالی جائے آپ نے کیا کرنا ہے تبہ کو نیم گرم کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے الٹا کر لینا ہے الٹا کرنے کے بعد جو کنگی آپ بزار سے نیو لے کے آئیں گے اس کو اس طرح سے تھوڑا سا پریس کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اس کے جو ایجز شاپ ہوں گے وہ تھوڑے سے میلٹ ہو جائیں گے جسے ہمارا سر جو بلڈ نکلنے سے بچ جائے گا اور بچے بھی بعض اوقات سر سے کنگی کرانے سے درتے ہیں وہ اس لیے درتے ہیں تو اس سے بچوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور آپ کا بھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیال رکھنا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ بائے بائے